بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایمز این ہانی چینل ہاو ایو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہے جی جمعہ اور جمعے کی وجہ سے تھوڑا سا کام ہمارا بڑھ جاتا ہے نا تو اس وجہ سے ہم ابھی بس ناشتہ کرے تھے آج کی پراتھے وغیرہ نہیں بنائے تھے کیونکہ جمعہ کی روٹین تھوڑی سی چینج ہوتی ہے باقی دنوں سے تو بس ہم نے آج یہ نان وغیرہ منگوالی تھے اور وہ فرائی کیے تھے ساتھ میں ایک تھا اور یہ ہمارا صبح کا ناشتہ تھا اور اس کے بعد آگے تھے ہم ایکوئریم کی طرف اور آپ کو تو پتہ ہے ہم اس کا کتنی بار پانی چینج کر چکے ہیں اور بہت اس کے اندر گند ہو جاتا ہے نا مٹی اتنی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں فشز کا جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ڈالتے تھے بور کا پانی تو شاید اس وجہ سے اس میں مٹی آتی تھی تو ایک دم سے پانی گندہ ہو جاتا تھا تو اس دفعہ ہم نے اس پہ ایک ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور اس بار ہم نے ڈالا تھا فیلٹر کا پانی تو دیکھیں ابھی کتنا ساف ستھرا لگ رہا ایسے لگتا ہے ایسے پانی ابھی ڈالا ہی نہیں ہے اور فشز ایسے ہی بیچ میں چل رہی ہیں تو اتنا کلئر پانی تھا تو یہ ہمارے ایکسپیرمنٹ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رہے گا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں تو ابھی تو فوائد اس میں ڈروپس ڈال رہے تھے جو ان کے ساتھ ملتے ہیں ایکویریم کے ساتھ تو وہی ڈالے تھے اور بڑا اچھا ساف ستھرا سا پانی لگ رہا تھا اور فشز بھی بڑی خوش ہو گئی تھی تو اب دیکھتے ہیں فشز کو اس میں ٹھیک رہتی ہیں یا نہیں کیونکہ ویسے تو بور کا پانی ہوتا تھا خیر اب چلیں دیکھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسا ہمارا ایکسپیریمنٹ رہا تھا انہوں نے بھی فرائیڈے کا شاور کر لیا اب نماز کے لئے جائیں گی ابھی جو ہے میں جمعہ پڑھ کے جمعہ کے سکول سے باتے چاہیے ہوں اور ابھی جو ہے میں نے اپنی فشز کو دیکھے ان کا سارا جو ہے سارا جو ان کا اکویریہ میں سارا ساف ہو گیا ہے میں نے دیکھا وہ ساف تھا دیکھا مجھے نہیں پتا لگ رہا کہ پانی کون سیت میں ساف پانی تو ایسے نہیں آتا ہمارے نلکوں میں پھر بعد میں مجھے پتا لگا جو ہم پانی پیتے ہیں ہم نے وہ بڑا ہے ماما نے وہ بڑا ہے ابھی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں بائی تو اب ہرمین اور فوید گئے ہوئے تھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے اور میں آگئی تھی کچن میں اور یہ ساغ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اس ٹائم تو یہ بوائل ہو رہا تھا تو اب اس کو ہم نے تھوڑا سا اور خوشک کر لیا تھا اس کا پانی اور اب مام اس میں ڈال رہی تھی مکہی کا آٹا تو وہ کہتی ہے کہ اس میں یہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے نا کہ اور مزید ذرا سوفٹ ہو جاتا ہے اس آٹا ڈالنے سے ہر یہ ڈال کے تو اس کو اب میں ہلا رہی تھی اور اس کے بعد ایسے بڑا ہے اس کو تڑکا لگانا تھا باقی تو سارا مام نے اسی میں ڈال دیا تھا سارے سپائسیز ناماک میرچ اور لسن بھی ڈالا تھا سوکھا دنیا اور جو مین سپائسیز ہوتے ہیں بس وہ انہوں نے ڈال دیا تھے اور پھر کہہ رہی تھیں کہ اس کو بس آپ تڑکا لگا دو تو میں نے اس میں اب لسن اور ادرک ڈالا ہے یہ والا پیس کے اور تھوڑا سا ریڈ ہونے دیا ہے اور اب اس میں پانچ سے چھے ٹوماتر ہیں اور دو تین ہری میرچیں ہیں ساگ میں تو تھوڑے سے ٹوماتر زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا وہ کھٹا سا بھی بنتا ہے اور اس کی ٹوماتروں کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اس لئے تھوڑے ٹوماتر زیادہ ڈالنے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اب ٹوماتر تھوڑے سے بھون لیے تھے اب اور اس میں اب ڈالنا ہے ساگ اور یہ والا جو سپون ہے نا میرا بڑا سا اس کو میں نے لینا ہے تھری ٹائمز بس یہ اتنا انف ہوگا اس کو اب میکس کرتی ہوں اچھی طرح سے ٹوماتروں کے ساتھ تو بس یہ مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھونا جائے گا تو یہ ریڈی ہو جائے گا سپائسیز اس میں میں نے ابھی نہیں ڈالے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مام نے پہلے سے ہی ڈال دیا تھے ساگ کے اندر اور کافی اچھے سپائسیز جلنے ہوئے تھے تو مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تو اب یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا تھا اور اب فواد بھی آگئے تھے نماز ادا کر کے تو یہ ان کا کھانا تھا اور ساتھ میں ہانیا کا جی پراتھا تھا کیونکہ بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہم نے ساگ نہیں کھانا تو ہمیں آپ پراتھا بناتے ہیں خیر ان کا وہ بنا کر دیا تھا تو اس کے بعد یہ دیکھیں معصوم سی چکن تو یہ ہمارے گھر کی تھی دیسی مرگی تھی تو یہ اس کو پتہ نہیں کیا تھا نا تھوڑی سی بیمار تھی تو ابھی بالکل ایسے کھانا اگر اپنا سی کھا رہی تھی لیکن تھوڑی سی سست ہو گئی تھی تو پھر فواد کہہ رہے تھے کہ یہ نہ ہونا تھنڈ کی وجہ سے یہ کہیں بیمار زیادہ نہ ہو جائے تو پھر اس کو زبا کر لیتے ہیں تو فواد نے پھر اس کو خود ہی گھر پہ ہی زبا کیا تھا اور اب اس کے پیسز کر رہے تھے اور میں بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسے جو نا اس کے پیسز جو بنتے ہیں ویسے تو شاپ پہ تو ہم نے کبھی اس نہ دیکھا نہیں تو گھر پہ جب بناتے ہیں نا ایسے پیسز تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں ضرور دیکھتی ہوں میں نے اس کو تھوڑا سا ریکارڈ بھی کر لیا میں نے کہا چلیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس کو انجوائے کریں تو خیر یہ تیسی مرگی تھی نا تو بڑے مزے کی اس کی لیک پیس دیکھیں بڑے اچھے لگ رہے تھے اور ساتھ میں آج کل سردی کا موسم ہے تو اس کی یخنی بنا کے نا تو بنا پیئے تو پھر تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو بس یہ دیکھیں ابھی اس کے سارا کچھ وہ صفائی کرے تھے اور اس کی کلیجی تو میں نے ساتھ ہی میں بھون لی تھی نا ایسے ہی سی کے اوپر لگا کر کیونکہ کلیجی تو ایک دم سے ہی بھن جاتی ہے تو باقی پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ جو شیور چکن ہوتے ہیں تو ایک دم سے بھن جاتے ہیں نا تو دیسی چکن کافی ٹائم لگاتے ہیں تو اس وجہ سے نا پھر اس کو کافی دیر کک کرنا پڑتا ہے تو خیر بس اب اس کی بوٹیاں ہوگی رہا کریں گے اور ابھی اس کو رکھیں گے کیونکہ ابھی تو اس کا کوئی کام نہیں تھا تو ہم تو کھانا ہوگی رہا کھا چکے تھے تو بس ابھی جب تک یہ کٹنگ اس کی ہو رہی ہے نا تو آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لائک بھی کر دیجئے تو سبسکرائب تو بھئی مجھے ضرورت ہے بہت کیونکہ مجھے اپنے ون کے کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہوں گے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کرنا تو بھئی بھنتا ہے اور شیئر کرنا ماسٹ ہے تو اب اس کی بوٹیاں بنا کر پھر اس کو فریز کر لیں گے کیونکہ ابھی تو ہم اس کو نہیں بنا رہے تو جب ہم اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پر میں اپنا ویلوگ اینڈ کرتی ہوں اور جانے سے پہلے پھر ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے چلے اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازر دو سبسکرائب ایمزین ہنی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ